وزیراعظم ملال خان کی ہدایت پر فاقی کابینہ نے ملک کی تاریخ میں پہلی مرتبہ قادیانیوں کو نیشنل کمیشن پرائی اقلیت میں بطور غیر مسلم شامل کرنے کی اصولی منظوری دے دی کمیشن کا سربراہ بھی اقلیتی میمبر کو بنایا جائے وزارت مذہبی امور نے فاقی کابینہ کو اور سال سمری میں احمدی کمیونٹی کو اقلیتی کمیشن میں شامل کرنے کی سفارش نہیں کی تھی محصول دستاویز کے مطابق کابینہ جلاس میں مذہبی امور اور بین المزاہب ہمانگی ڈویجن نے نیشنل کمیشن پرائی اقلیت کی تشکیل نو کے حوالے سے پلیپنگ دی کابینہ کو بتایا گیا کہ نیشنل کمیشن پرائی اقلیتی حکوم کو رولز آف بزنس 1973 شیڈول دو چونتیس پارہ کے تحر وزارت مذہبی امور کے حوالے کیا گیا نیشنل کمیشن پرائی اقلیت کو ایک قرارداد کے ذریعے 1993 میں عمل ملایا گیا جس کی منظوری وفاقی کبینہ نے دی کمیشن کی آخری حیرت اور نظر ثانی شدہ ٹی او آرز کو 2014 میں ری نوٹیفائی کیا گیا بعد عزا سپریم کورٹ کی ہدایت پر کمیشن کو ایک بار پھر تین سال کے لیے نوٹیفائی کیا گیا بس بھی امور ڈویجن نے کمیشن کی نئی حیرت اور نظر ثانی شدہ ٹی او آرز ترطیب دیئے اس کے مطابق کمیشن کے اوفیشل میمبرز کی تعداد سات جبکہ نون اوفیشل میمبران کی تعداد آٹھ ہے کمیشن میں نون اوفیشل مسلم میمبران میں مولانا عبدالخبیر ازاد اور مفتی گلزار احمد نائمی شامل ہیں ہندو برادی سے جائپال چابریہ، مسیحی برادی سے آج بیشپ فرانسس شاہ اور ڈاکٹر سارا سفتر سکھ برادی سے ڈاکٹر میمپال سنگھ، پارسی برادی سے روش خرشید اور کلاش برادی سے داؤد شاہ کمیشن کے میمبران میں شامل ہیں میمبران کی جانب سے رائے دی گئی ہے کہ کمیشن کو میانی قیس بنانے اور اسی خود مختاری کے لیے ضروری ہے اکلیتی برادی کی نمائندگی کو بڑھایا جائے اور کمیشن کا سربراہ بھی اکلیتی میمبران سے بنایا جائے میمبران کی جانب سے یہ بھی تجویز تھی کہ کمیشن میں اکلیتوں کی وسیل بنیاد نمائندگی کے لیے احمدی کمیونٹی سے بھی میمبران کو شامل کرنا ضروری ہے وفاقی قبیرہ نے مذہبی امور ڈیویڈن کے جانب جمع کرائی گئی نیشنل کمیشن پر اکلیت کی تشکیل نو کی سمری کو اصولی طور پر منظور کرتے ہوئے کمیشن کے لیے اصول متعین کیے کہ کمیشن میمبران کی اکثریت کا تعلق اکلیتی برادری سے ہونا چاہیے کمیشن کا سربراہ بھی اکلیتی میمبر کو بنایا جائے احمدی کمیونٹی سے بھی میمبران کو کمیشن میں تشکیل دی جائے